اور پاکستان میمن فیڈریشن کے زیر احتمام کراچی ایکسپو سینٹر میں سہر ازر نمائش کے تیسرے دن نمائش کو دیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر اومد آیا تھا منتظمین کے مطابق تیسرے دن پانچ لاکھ سے زیادہ وزیٹر نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا مجبوری طور پر تینوں دن دس لاکھ سے زیادہ وزیٹر نے دورہ کیا جبکہ تیسرے دن کے اختتامی اوقات کے ختم ہونے کے باوجود ایکسپو سینٹر میں آنے والوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا جنہیں منتظمین نے بڑی مشکل سے نمائش کے اختتام کے نویت دے کر روانہ کرتے رہے ایکسپو سینٹر کے پانچوں حالوں میں نمائش کا احتمام کیا گیا تھا اور تقریبا پانچوں حالوں میں قائم مختلف اسٹالوں پر امام کا یکسا رکش دیکھنے میں آیا اس موقع پہ منتظمین نے سیکورٹی کا انتظام بھرپور طریقے سے کیا تھا یہی وجہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی چھوٹا یا بڑا سانحہ پیش نہیں آیا اور نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والوں نے آرام و سکون کے ساتھ خریداری کی نمائش کے تیسرے اور آخری دن ڈی سی او کراچی محمد حسین سید اور رکن قومی اسیمبلی متحدہ قومی مومنٹ رشید گوڈیل دورے پر آئے اور مختلف اسٹالوں کا دورہ کیا اس موقع پر ڈی سی او کراچی نے کہا کہ موجودہ حالات میں کراچی میں مصنوعات کی نمائشوں کا زیادہ سے زیادہ انعقاد ہونا چاہیے کیونکہ ان نمائشوں سے شہر میں اقتصادی و معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے آل پاکستان محمد فیڈریشن کا جو یہ ایکزیبیشن کا انقاد ہے یہ بہت ہی مستحسن قابل تحسین قدم ہے اور اس سے ایک طرف تو لوگوں کو تفریق مواقع ملتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ اس موجودہ دور میں جبکہ چیزوں کی بہت گرانی ہے تو اس میں لوگوں کو اپنی رینج کی چیزیں مل جاتی ہیں ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے جو پروسیڈز آتی ہیں وہ غریبوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کار خیر ہے اور میمن برادری تو ہمیشہ سے کار خیر میں ہر اول دستہ رہی ہے اور اس جو پروسیس کو ان کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تقلیت کرنی چاہیے میمن فیڈیشن نے شہر کے مختلف مقامات سے میمن کومیونٹی کو ایکسپو سینٹر آنے اور جانے کے لیے خصوصی بس سویس کا انتظام کیا تھا نمائش کے تیسے دن بھی میٹرومن ٹی وی نے نمائش کی لائف کوریج کی اور میٹرومن ٹی وی کے انکلز نے لوگوں کی تاثرات معلوم کیے عوام اور انتظامیہ نے میٹرومن ٹی وی کی لائف کوریج کی بہت تعریف کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کی ترقی میں میمن برادری کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے کیمرمن آصف سعید کے ساتھ بلال احسن میٹرومن ٹی وی کراچی